اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ آج ہم ڈسکس کریں گے ایف ایسی بائیلوجی پارٹ ون چپٹر ون لیکچر نمبر سکس اورگنیلیز اینڈ سیل لیول اورگنیلیز اینڈ سیل لیول کیا ہوتا ہے یہ کیسے بنتی ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اٹومک لیول ہوتا ہے اس کے بعد جب بہت سے اٹومک لیول آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایٹم وجود میں آتا ہے جب ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس مایکرو اینڈ مایکرو مالیکیول بنتے ہیں جب مایکرو اینڈ مایکرو مالیکیول آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس اورگنیلیز بنتی ہیں جب بہت زیادہ اورگنیلیز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سیل وجود میں آتا ہے تو سال سے پہلے ہم دیکھیں اس کی ڈیفنیشن the large number of macross and macross molecules arrange themselves to form اورگنیلیز اور سیل ہے کہ جب میکرو اورنٹ میکرو مالیکول آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک فرم آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اورگنیلیز یا سیل لیول کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نیومریس سب سیللر سٹرکچر ہوتے ہیں جیسا کہ انڈوپلازم گرائٹیکولم گولجی اپریٹر سینٹریولز ہرائپوزومز نیوکلیوس جب یہ بہت ساری اورگنیلیز ملتی ہیں تو ہمارے پاس سیل وجود میں آتا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا جب اورگنیلیز ملتی ہیں تو ہمارے پاس سیل وجود میں آتا ہے ایک ڈائگرام کے ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو سمجھا ہوں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے سیل کے اندر ہوتا ہے نیوکلیوس اب یہ جو مٹیریل ہے مواد ہے اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں اورگنیلیز یہ ہوتا ہے نیوکلیوس یہ ہوتا ہے سائٹوپلازم جب نیوکلیوس کے اندر یہ اورگنیلیز اور سائٹوپلازم کا آپس میں ملتی ہے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے جب مختلف اورگنیلیز آپس میں ملتی ہے تو ہمارے پاس سیل وجود میں آتا ہے یہ اس کا تھا سٹرکچر اب دیکھیں یہ سیل ممبرین ہوتی ہے آوٹر موسٹ وال یا سیل وال کہلاتی ہے یا اسے سیل ممبرین کہتے ہیں سیل ممبرین پریزنٹ آل سیل یعنی ہر سیل کے اندر سیل ممبرین یا سیل وال موجود ہوتی ہے اب ڈیفرنٹ اورگنیلیز کمپائنڈ ٹو فرم سیل کہ جب مختلف اورگنیلیز جیسا کہ میں نے اس کے اندر بتایا کہ یہ اورگنیلیز آپس میں ملی کمپائنڈ کیا تو ہمارے پاس سیل وجود میں آیا سیل is the structural and functional unit of life یعنی ہماری زندگی کا ایک structural اور functional unit ہے اب اگر دیکھیں تو differentiate اگر ایک دیفرنٹ آتا ہوتا ہے پیپر کے اندر differentiate between unicellar and multicellar unicellar کون سے ہوتے ہیں وہ جو consist ہوتے ہیں one cell پر جیسا کہ اگر ہم دیکھیں kingdom, kingdom, protista اور kingdom منیرہ کے اندر جتنے بھی آتے ہیں وہ ہمارے پاس unicellar ہوتا ہے کیونکہ وہ one cell پر مستمیل ہوتے ہیں multicellar, multi کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ multi کا مطلب ایک سے زیادہ the organium dead consist of one or more cell جیسا کہ plants کے cell دیکھیں وہ ایک سے زیادہ cell پر مستمیل ہوتے ہیں animals کے cell دیکھیں جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی discuss کیا تھا کہ بہت سارے scientists مل کر ایک single cell کی mitochondria دیکھ لیں یہ اتنا complex system ہے اس کے اندر اتنا complex process ہے کہ ایک یا دو بندے اس پر work نہیں کر سکتے پوری دنیا کے scientists بھی اس پر study کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی اس کی study مکمل نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ فنجائی کے بارے میں اب pro kreorts اور u kreorts کے پاس ایک question ہمارے پاس differentiate between pro kreorts and u kreorts ان میں دونوں میں فرق کیا ہے تو اگر ہم فرق دیکھیں تو pro کا مطلب ہوتا ہے before kreorts کا مطلب ہوتا ہے nucleus جس میں وادیہ nucleus موجود نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں pro kreorts u کا مطلب ہوتا ہے true true جس میں وادیہ کریوٹس کا مطلب ہوتا ہے nucleus جس میں وادیہ nucleus موجود ہوگا اس کو ہم کہیں گے are you kreorts differentiate between pro kreorts and you kreorts differentiate between unicellular multicellular what is orgonilis define orgonilis define cell آپ ان question کے آنس آپ easily دے سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی next ملیں گے next topic کے ساتھ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو ویڈیو کو سبسکرائب لادمی کریں اور مل آئیکن کا بٹن